بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آمید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے نومبر دوہزار چوبیس ہے اور آج کی وڈیو میں بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں سوال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم اومان کی اندر آتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ جوب اپنی اچھی نہیں لگتی یعنی اس کامپنی میں اس شرکے میں ہمارا جو ہے وہ انبن ہو جاتی ہے ہمارے کسی کے ساتھ یا پھر کچھ لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنی جوب چینج کر سکتے ہیں یا پھر کینسل جا کر جو واپس آ سکتے ہیں اومان کے اندر تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی جو معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی ریکویس جو ہم آپ سے کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل ٹیک ویڈ اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید ایسی معلومتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی جوب آفر لیٹر ملتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے لازمی اچھی طرح سے اس کو چیک کر لینا ہے وہ جتنی بھی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو اچھی طرح سے چیک کر کے اپنے ذہن کے اندر اپنے مائن کے اندر بٹھا لینا ہے اس کے بعد میں ہی جو ہے وہ آپ امان میں انٹری کریں گے اور اگر آپ امان کے اندر انٹری کر چکے ہیں امان کے اندر پہنچ چکے ہیں آپ کی کمپنی کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ صحیح نہیں رہتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو آفر کی گئی تھی آپ کے ملک میں کہ آپ کو ہم دو سو پچاس امان جال سیلری دیں گے یا آپ کو چار سو پچاس امان جال سیلری دیں گے لیکن جیسے ہی آپ امان کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور امان میں پہنچنے کے بعد میں آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کے اوپر الیگیشن لگا دیتی ہے کچھ بھی اترازات لگا دیتی ہے کہ آپ کو یہ کام کا پتہ نہیں آپ کو اس سافٹ ور کے بارے میں پتہ نہیں آپ کو ڈیٹا انٹری کے بارے میں پتہ نہیں کسی طرح کے بھی جو الیگیشن لگا دیتی ہے تو اس کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے جو سیلری مختص کی ہوتی ہے جو سیلری آپ کو بتائی ہوتے ہیں اس میں بھی کٹ آف ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کو جو ذہن ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کسی اور کمپنی میں جو ہے وہ جوب تلاش کریں اپنے پرفیشن کے ریلیٹڈ تو مثال کے طور پر اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے کسی دوسری کمپنی میں لیکن جس کمپنی میں آپ آئے ہوتے ہیں اس میں آپ کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ دو سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا پھر اگر آپ شورٹ ورک ویزا کے اوپر ہیں تو پھر سکس منت کا ہو سکتا ہے نائن منت کا ہو سکتا ہے یا پھر ون یر کا ہو سکتا ہے قنون کے مطابق آپ نے اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہی آپ کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ جوب کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کمپنی جو ہے آپ کو ابھی امان کے اندر آیا ہوئے تین مہینے ہو چکے ہیں یا چار مہینے ہو چکے ہیں آپ کی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بن رہی اور آپ کو کسی دوسری کمپنی میں اچھی جوب کی آفر ہے اور آپ سوچتے ہیں کیوں نہ ہم اس کمپنی میں چلے جائیں اور اپنی کمپنی میں بات چیت کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی اجازت نامان نہیں ملتا ہے لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کیوں نہ ہم یہاں سے کینسل ہو کر جو اپنے ملک میں چلے جائیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ دوسری کمپنی میں اپلائی کریں دوسری کمپنی کا ویزا حاصل کر لیں تو اس صورت میں تین سے چار چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بعد میں آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کہ کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے تو تین سے چار مہینے جو آپ نے جس کمپنی میں کام کیا ہے آپ کا ایگریمنٹ جو تھا وہ دو سال کا تھا ایک سال کا تھا لیکن آپ اپنے ایگریمنٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ کینسل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو کمپنی کے ساتھ اچھی طرح سے کسی طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے جوب کے بارے میں ان کو نام تائیں کہ ہم دوسری جوب کے لیے آ رہے ہیں بس یہی کہیں کہ ہم کسی دوسرے گلپ میں بھی جا رہے ہیں اور یا پھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے بعد میں ہم دوبارہ امان کے اندر آئیں تو کچھ بھی طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان سے نو سی لیٹر لازمی حاصل کرنا ہے یعنی وقت سے پہلے آپ کا ایگریمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کے ارادہ ہے کینسل جانے کا تو آپ کینسل کینسلیشن کے ساتھ ساتھ ان سے ایک نو سی پیپر لازمی لے لیں اور کوشش کریں جانے سے پہلے پہلے آپ اپنا جو میڈیکل ہے وہ کروا کر دوسری کمپنی میں جس میں آپ نے آنا ہے اس کو دے دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو اپنے ملک میں واپس جائیں تو پھر آپ کا جو میڈیکل ہے وہ بھی کلیر نہ ہو سکے تو اسی طرح کے کچھ معاملات میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی دوست ایسا ہوگا یا پھر اکثر ایسے معاملات جو ہیں وہ دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کے اوپر کمنٹ دیکھے ہیں فیس بک پیج کے اوپر تو ان سے یہی مشورہ ہے کہ امان آنے سے پہلے اچھی طرح اس جوب کے حوالے سے باتچیت مکمل کر لیں اچھی طرح اس کمپنی کے بارے میں باتچی جو ہے وہ مکمل کر لیں اور فسٹ پلان سیکنڈ پلان اور تھرڈ پلان جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کر ہی امان کا ویڈا حاصل کریں اور تب ہی امان کے اندر آئیں فسٹ پلان مثال کے طور پر یعنی آپ کا اگر سب کچھ اوکی ہوتا ہے تو دو سال کے بعد میں آپ دوسری کمپنی چینج کر سکیں گے اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کے ساتھ ہے سیکنڈ پلان یعنی مثال کے طور پر آپ کا کمپنی کے ساتھ کچھ نباہ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اور تھرڈ پلان کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو ہم نے واپس آ کر جو ہے وہ اپنے ملک جا کر واپس کیسے آنا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ نے کمپنی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ چیک کر لینی ہے اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ دوسری کمپنی میں آ سکتے ہیں نہیں تو جتنا بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے وہ چاہے ایک سال کا ہے وہ چاہے نائن منت کا ہے وہ چاہے دو سال کا ہے وہ آپ پورا کریں گے آپ کا پاسپورٹ مجود ہوگا تو آپ کسی دوسری کمپنی میں بہ آسانی جو ہے اپنے پہلے ارباب کو بینہ کچھ ہے اس کے پروف کے آپ دوسری کمپنی میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سے معلومات تھی حمید کا تو آپ کو پسندے کے پسندے لائک کر دیئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب کے لئے اللہ حافظ